بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خریصی ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم چار مین قویسٹن ڈسکرس کرنے جارہے ہیں کافی زیادہ دوست قویسٹن پوچھ رہے ہیں کہ ایم سی کیوز کتنی ہوں گی اور کتنے نمبر کیوں گی تمام پوسٹوں کا ریٹن ٹیسٹ ایک دفعہ ہوگا یا پھر الید الید ہوگا ٹیسٹ اردو میں ہوگا یا پھر انگلیش میں ہوگا جو آفز انفرمیشن کی اپنے ہیں جلد اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکون کال کے لازمی سپریس کر لیں تاکہ ایسی جو آفز کی تمام ڈیٹریز ہم آپ تک ٹائم ٹائم شیئر کرتے ہیں دوستو بڑھتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف دوستو سب سے پہلے ہم ڈسکرس کر لیتے ہیں کہ آپ کی ایم سی کیوز جو ہیں وہ ٹیسٹ میں کتنی ہوں گی سو دوستو یہ آپ کے ریٹن ٹیسٹ کا پیپر پیٹرن ہے تو دوستو اسی پیٹرن میں آپ کی یہ بتائی گئی ہے کہ آپ کی ایم سی کیوز کتنی ہوں گی کتنے نمبر کیوں گی دوستو یہاں پر ہم نیچے آتے ہیں تو دوستو یہ آپ کی ایم سی کیوز کا پارٹ ہے دوستو یہاں پر دیکھیں تمام سوالات حل کرنے لازمی ہیں ہر سوال کے دو نمبر ہوں گے ٹوٹل نمبر ہے ایم سی کیوز کے ایٹی تو ایٹی کو دوستو ایڈوائیڈ کریں تو دوستو فورٹی مین کے فورٹی آپ کی ایم سی کیوز ہوں گی اور ہر ایم سی کیوز کا جو ہے آپ کو دو نمبر ملیں گے اور سمام جو ایم سی کیوز ہوں گی وہ آپ نے حل کرنی ہوگی اور یہاں پر نیچے ہدایات بھی دی گئی ہیں کہ آپ نے صرف اے بی سی ڈی میں سے ایک کی اوپر ٹک کا نشان لگانا ہے ایک سے زیادہ کو جو ہے آپ نے ٹک نہیں کرنی اور نہ ہی کٹنگ کرنی ہے تو دوستو اسے آپ ڈیٹیل میں ریڈ اوٹ کر لیجئے گا یہ آپ کو جو ہے پیپر پیٹن کہاں سے ملے گا آپ کو ہماری ویب سیٹ جوبز انڈل کی اوپر مل جائے گا یہ آپ نے جوبز انڈل کی اوپر آ جانا ہے اور یہاں پر نیچے یہاں پر دیکھیں یہ آپ کو دے دی گیا نیو پیپر پیٹن اسے آپ یہاں سے آکر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ہم کہ تمام پوسٹوں کا ریٹن ٹیسٹ ایک ہی ہوگا یا پھر الادہ الادہ ہوگا دوستو اسی پیپر پیٹن میں اسی کوسٹن کا یہ آنسر آپ کو مل جائے گا یہاں پر آپ دے سکتے ہیں نام اسامی اگر ایک سے زائد اسامیوں کی صورت میں دونوں کا نام لکھیں مین کہ ایک کی جو ٹیسٹ ہوگا اسی کی اوپر آپ نے منشن کر دینا ہے کہ میں نے ایک پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہوئے یا پھر دو کے لیے اپلائی کیا ہوئے تو دوستو آپ نے دونوں اسامیوں کا نام یہاں پر جو ہے ایک ہی پیپر کیو پر لکھ دینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد دوستو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ کا ریٹن ٹیسٹ جو ہے اردو میں ہوگا یا پھر انگلیش میں ہوگا مین کے جو میت ہے پارک سٹیڈی ہے لازٹ ٹائم یہ جو ٹیسٹ ہوا تھا لاؤرہ ایڈکیشن بورڈ کی طرف تو اس میں یہ انگلیش میڈیوم تھے انگلیش میں یہ کوشٹن آپ سے پوچھے گئے تو دوستو یہاں پر میکسیمان چانسز ہیں آپ کا یہ ٹیسٹ جو ہے اردو میڈیوم ہوگا میز بھی اردو میں ہوگی اور باقی جو اسلامی سٹیڈی پارک سٹیڈی یہ بھی اردو میں ہوں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد دوستو آئیں تو پیپر کی ہدایات کیا ہیں تو دوستو اسی پیپر پیٹن میں یہ آپ کی ہدایات دی گئی ہیں کہ کن چیزوں کو آپ نے مدر نظر رکھتے ہوئے اپنا پیپر جو ہے سالو کرنا ہے دوستو آپ کو جو شیٹ دی جائے گی اس میں یہاں پر اوپر دیکھیں جہاں پر آپ کا دوستو آپ سے پوچھا جائے کہ آپ اپنا نیم لکھیں والدیہ لکھیں فارم نمبر وہ وہیں پہ لکھنا ہے اس کے علاوہ آپ نے کہیں پہ اپنا نام وغیرہ منشن نہیں کرنا کوئی آپ نے بچوں والے کام نہیں کرنا پینسل سے اگر ٹائم فارم ملے تو آپ کوئی وہاں پر نشان وغیرہ بنانا یا کوئی چیزیں بنانا لگ پڑیں ڈرائنگ کرنا لگ پڑیں اس سے کیا ہو سکتے ہیں آپ کا خدا نہ خاص اللہ نہ کرے پیپر بھی کینسل ہو سکتا ہے یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بقاعدہ انہوں نے منشن کی ہو گئے جوابی کپی کی اوپر آپ نے کوئی بھی اس طرح کی ہیرہ پھرین نہیں کرنی آپ تو چلیں آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی لیکن جو ممتین ہوتے ہیں جو پیپر آپ کا لے رہے ہوں گے وہ جو ہے آپ کا پیپر جو ہے کینسل کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو سوال ہر کرتے وقت صرف آپ نے بلو یا بلیک جو ہے پینسل استعمال کرنی ہے ریڈ وغیرہ کوئی اور آپ کسی کلر کی گرین وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے تو اس کے بعد سوال حل کرتے وقت صرف دائیں ہاشیہ لگیں ٹھیک ہو گیا یہ ہدایات ہیں اس طرح سے آپ اپنے ٹیسٹ کو سوال کریں گے اس کے علاوہ دوستو جو ایم سی کیوز ہوں گی صرف آپ نے اس کی اوپر اے کی اوپر ٹک کا نشان لگانا ہے اس کے بعد دوستو انشائیہ کی اوپر آئیں تو دوستو تمام سوالات حل کرنے سوری یہ تو ایم سی کیوز ہی ہیں نیچی آئیں تو یہاں پر دیکھیں تمام سوالات لازمی ہیں تمام سوالات میں یقصان نمبر ہیں مین کے چار کوئسٹن آپ سے پوچھے جائیں گے اور جو چار کوئسٹن ہوں گے ان کے پانچ پانچ نمبر ہوں گے سب کے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے جو ہے نیچی آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے صرف سوال کی عبارت لکھنے کی ضرور نہیں ہے سوال نمبر لکھ دیں اور اس کا آنسر لکھ دیں ٹھیک ہو گیا یہ دوستو ہدایات ہیں ان کی اوپر امبلیمنٹ کریں اور بیسٹ آف لکھ اپنے ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کریں انشاءاللہ جو ریٹن ٹیسٹ میں اچھے مارکس لے گا وہی کامیاب ہوگا اس کے سیلیکشن کے کافی زیادہ چانسز ہوں گے تو دوستو میں آپ کو ڈیفر سے بتاتا رہا ہوں کہ آپ اپنے ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کریں ریٹن ٹیسٹ میں جتنے زیادہ آپ کا نمبر ہوں گے انتنے زیادہ آپ کے چانسز ہوں گے سیلیکشن کے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اگر انفرمیشن اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو کے ساتھ اس ویڈیو کو دوستو شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو ملتا ہے ناکس وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ